سنت پہ عمل کرنے کی فضیلت بہت ہے اور چھوڑنے پہ سخت ترین وعید بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت کو چھوڑ دے میری طریقی کو چھوڑ دے فلیس منی وہ مجھ میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے بہرحال اس کی تفصیل پہ نہیں جاؤں گا لیکن سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ بڑا خطرناک احوال القیامہ ایک مشہور کتاب ہے اس میں ایک واقعہ نکل کیا گیا ہے ایک واقعہ لکھا ہے اور لکھنے والے خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں احوال القیامہ میں لکھنے والے کون ہیں زین الدین ابن رجب بہت بڑے مشہور حدیث کی کتاب میں ان کا نام ملتا ہے بڑے مشہور عالم ہیں انہوں نے ایک واقعہ اپنا ہی واقعہ لکھا ہے لکھتے ہیں ایک کفن چور تھا کفن چوری کرتا تھا اب کفن چوری کرنے میں وقت گزارا تھا بہت لمبا ٹائم کفن چوری کرتا تھا اس کے بعد جب اس کو توفیق ہوئی توبہ کر کے راہ راست پہ سرات مستقیم پہ آیا توبہ کر کے اچھے راستے پہ آیا چوری چھوڑ دیا اب وہ اللہ اللہ کرنے بیٹھا تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا زین الدین کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیے آپ تو کفن چوری کرتے تھے لیکن جب آپ میت سے کفن ہٹاتے تھے مردے سے کفن نکالتے تھے تو اس وقت میت کو آپ کیسے دیکھتے تھے کیونکہ آپ تو کفن چوری کرنے میں مشہور تھے انہوں نے فرمایا کہ میں اکثر اکثر ایسے دیکھتا تھا کہ میت کا چہرہ قبلے کے الٹے طرف ہے قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے اس کے دوسری طرف کر دیا گیا ہے اکثر میت کا چہرہ دیکھتا تھا اور حضرت زین الدین رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کیا بات ہے ایسی کیا بات ہے کیوں ایسے ہوتا تھا تو اس وقت وقت کے امام حضرت امام عوضاء رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس طرح کا معاملہ ہے کیا بات ہے تو انہوں نے کہا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہ رحم کرے یہ تو صرف اور صرف سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے انہوں نے دنیا میں سنت سے مو موڑا اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف سے مرنے کے بعد ان کا چہرہ موڑ دیا اسی لئے ہم کو سنت چاہے موکدہ ہو غیر موکدہ ہو بڑی سی بڑی سنت ہو چھوٹی سی چھوٹی سنت ہو ہلکے میں مت لینا چاہیے ورنہ شدید ترین فتنے میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین